موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم امباد ناظرین اکرام میں آپ کا میزبان حافظ شاہ فہد سنابلی ایک بار پھر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جس کا نام ہے ہماری سہری ناظرین اکرام آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم رمضان سے متعلق اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا ناظرین آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیزی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے جو ریاض سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ مولانا کیفایت اللہ سنابلی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو کرلہ ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اشعار کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان محمد نصیم صاحب جو انشاءاللہ آپ کو اشعار سنائیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کی جاتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ بڑھایا جاتا تو میں شاہ ہوں گا کہ آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام زمیر صاحب امم میرے نبی محترم خمیر ماہ حرم میرے نبی محترم امیر مسند حکم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے نبی محترم تُو جس کو تحفہ دعا عطا کیا خلیل نے تُو جس کے پیچھ خود پڑھی نماز جبرائیل نے نماز جبرائیل نے تُو جس کے پیچھ خود پڑھی نماز جبرائیل نے تُو قبلی عرب عجم میرے نبی محترم میرے نبی محترم میرے رسول محترم میرے نبی محترم نظام جبر ظلم کا حساب پاک کر دیا جو ننگ سلح و خیر تھا وہ پردہ چاک کر دیا نظام جبر ظلم کا حساب پاک کر دیا جو ننگ سلح و خیر تھا وہ پردہ چاک کر دیا یہ لطف اور یہ کرم میرے نبی محترم میرے رسول محترم میرے نبی محترم میرے رسول محترم میرے نبی محترم تُو بادشاہِ امبیاں آجب تھی تیرے زندگی تُو بادشاہِ امبیاں آجب تھی تیرے زندگی خجور کی چٹائیوں پہ زندگی گزار دی تُو بادشاہِ امبیاں آجب تھی تیرے زندگی خجور کی چٹائیوں پہ زندگی گزار دی تُو بادشاہِ امبیاں تُو بادشاہِ امبیاں مرے نبی محترم مرے رسول محترم مرے رسول محترم مرے نبی محترم زمیر صاحب امم میرے نبی محترم میرے رسول محتشم میرے نبی محترم سلام علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ ناظرین آئیے ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں اور سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کئی اہم سوالات ہمارے پاس ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے شیخ اس سے پہلے ترابی کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور الحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ترابی کا جو احتمام ہوتا ہے بہت ساری خواتین کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ترابی میں وہ بھی شریک ہوں مسجد میں جائیں تو کیا خواتین بھی شریک ہو سکتے ہیں ترابی کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آَلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ دیکھئے جب ان کے لئے فرد نمازوں میں شرکت کی اجازت ہے تو تراویح میں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں بلکہ تراویح میں ان کے شرکت کو بلکہ کامیاب بنانے کے لئے لوگوں کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کی آپ دیکھیں صلف کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تخیر جیسے حضرت عبی بن کعب نے جماعت سے پڑھائی ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عورتوں کے لئے تراویح کا انتظام کیا تھا بلکہ جیسا کہ مصنف بن عبی شہبہ عبد الرزاق میں وہ روایہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبی بن کعب اور تمیم داری کو تمیم داری کو حکم دیا کی وہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھائیں تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبی بن کعب تو مردوں کے امام تھے اور تمیم داری کو حضرت عمر نے کس کا امام بنا دیا تھا؟ اور حضرت علی کے زمانے میں یہ بات تو صراحت کے ساتھ وارد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام متعین کیا تھا کس کے لئے؟ عورتوں کے لئے عورتوں کی تراویح محمد کرنے کے لئے اس اثر سے علماء البانی اور دیسل لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس مبارک عمل میں شریک ہونا کے لئے عورتوں کو گویا کی سہولت ان کے لئے پیدا کرنے کے لئے یہ چیز بہتر ہے کہ ان کے لئے بھی کوئی امام یا کوئی جگہ متعین کی جائے اب اگر آج ہمارے یہاں اس کا احتمام کر لیں الحمدللہ اسعات ہے مساجد کے اندر کوئی ایک منزل خاص کر دی جائے یا مساجد کے بغل میں جس طریقے سے کوئی جگہ لے کر کے عورتوں کا اندام کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس عمل خیر کے اندر شریک ہو جائیں تو بہت اچھا کام ہے کیوں اس لئے کہ دیکھئے اگر وہ بیچاری اکیلے نماز پڑھتی ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے میں انسان کی فطرت میں ہے کیا ہے وہ سستی لائک ہو دی ہے وہ نشات اور وہ چستی وہ جذبہ نہیں رہتا ہے جو امام کے ساتھ پڑھنے میں رہا کرتا ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں اور علماء نے اس طرح اشارہ بھی کیا اس لئے میں نے علماء البانی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا کہ عورتوں کے لئے بھی اس کا احتمام ہونا چاہیے جی جزا کر اللہ شیخ کی نماز کے لئے اور ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ترابی کا احتمام کریں جس طرح مردوں کے لئے احتمام ہوتا ہے خواتین کے لئے بھی ہونی چاہیے اور اس لئے بھی ہونی چاہیے کہ یہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں واقعہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے خیر کے زیادہ مواقع آتے ہیں ایک مرد جو ہوتا ہے وہ خیر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی دکھاتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے مواقع بھی ہوتے ہیں لیکن ایک خاتون بیچاری وہ گھر میں گھر کی ہو کے رہ جاتی ہے اس لئے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اور عبادتوں کے حوالے سے وہ فکر مند ہو وہ حساس ہو اور وہ بھی نمازوں کے احتمام کی وہ کوشش کرے ناظرین چونکہ ہمارے پاس وقت ہے اسی سے متعلق ایک اور سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے شیخ سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے واضح انداز میں رکھا کہ خواتین کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے مسجد والوں کو انتظام کرنا چاہیے ان کے لئے کہ وہ بھی ترابی کی نماز پڑھ سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الگ سے صرف عورتوں کے لئے انتظامات ہو سکتے ہیں یعنی عورتوں کو جمع کیا جائے اور کوئی عورت ہی ترابی کی امامت کرے دیکھیں اس میں بھی کوئی حرد کی بات نہیں ہے اس میں بھی کوئی حرد کی بات نہیں ہے اگر کوئی عورت ماشاءاللہ ایسی ہے کہ حافظ قرآن ہے رو پڑھ سکتی ہے تو ان کے لئے کسی عورت کا احتمام کر دیا جائے لیکن عورت جب سب میں کھڑی ہوگی تو سب کے درمیان میں ہوگی تو عورتوں کے سب بندی کا طریقہ ہے اس طرف نہیں جانا چاہتا تو اگر کوئی عورت ایسی ہوتی ہے اور عورتیں اس کے پیچھے مثلا نماز پڑھنا چاہتی ہیں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ صرف جہاں پر عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر بات چیت اور یہ اور اس قسم کی باتیں زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے تو اگر اس کا احتمام کر لیتی ہیں اور کوئی ایسی عورت ہے اور ماشاءاللہ بعض عورتوں کا اثر رہتا عورتوں پر عورت سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی میں دبا لوں گی اور یہاں پر خلفشار نہیں مچے گا شور شرابہ نہیں ہوگا تو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنا کوئی عرض نہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر خواتین ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور خواتین ہی میں سے کوئی اس لائق ہے کہ امامت کر سکتی ہے وہ ترابی کی نماز پڑھا سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی مزائک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاتون جو گھر میں ہوتی ہے جو تنہا ہوتی ہے اور جسے تنہا نماز پڑھنا ہوتا وہ بسا اوقاز سست ہو جاتی ہے تنہا نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ یہ سوچتی ہے کہ اب پڑھوں گی تب پڑھوں گی اس میں پورا وقت نکل جاتا ہے لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا تو ایسے موقع سے وہ اس کے لئے تیاری کرے گی اس کے لئے انتظامات کرے گی اور پورا حشاش و بشاس ہو کے وہ حاضر ہونے کی کوشش کرے گی تو یہ مناسب عمر ہے اور اس لئے بھی کہ جماعت کے ساتھ جب حاضر ہوں گی انشاءاللہ ہمارے یہاں دروس کا بھی احتمام ہوتا ہے وہ مسجد جائیں گی اور وہاں لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی باتیں ہوں گی خیر کی باتیں ہوں گی بھلائی کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ ان باتوں کو بھی وہ سنے گی اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور وہ دین سے انشاءاللہ قریب ہوگی ناظرین چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فائدہ ہے چونکہ آپ نے یہ موضوع رکھ دیا کہ عورتوں کو عجر کا یہ اس سے بڑا عجر کیا ہے حضرت ابو ذر کی جو حدیث سننے ابو دعوت سننے سے ہی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول سے انشاءاللہ جو امام کے ساتھ شروع نماز سے لے کر کہ آخر تک ترابیس مطالقی آپ نے بیان فرمایا شریک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے رات قیام کا ثواب دیتا ہے اکیرے پڑھتی ہے تو وہ عجر ہے شاید نہ ہو لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اس کی نیت کے اوپر ہے لیکن اصل جو نص ہے وہ کیا ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے شروع سے لے کر کہ آخر تک تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات قیام کا عجر دیتا ہے جزاک اللہ شیط میری ماں اور بہنوں دیکھا آپ نے سنا کہ خواتین کو بھی ترابی کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا کہ شیخ نے یہ روایت ذکر کی کہ اگر جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھی جاتی ہے تو گویا کہ پوری رات قیام کا اسے ثواب دیا جاتا ہے تو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے متعلق کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں اسی سے متعلق کچھ اور باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے شیخ ترابی کے حوالے سے گفتگو چل لیتی الحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو خواتین کو منع کرتے ہیں مسجد میں آنے سے ظاہر کی بات ہے وہ منع کرتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ شبہات ہوں گے کچھ دلائل ہوں گے یا مغالطے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ رکھیں دیکھیں جہاں تک دلائل کی بات ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میرے علم کے مطابق کسی بھی مسلک نے یا کسی بھی عالم نے یہ جرت نہیں کیے یہ کہہ دے کہ مسجد میں آنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تقریباً سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں ان کی اجازت موجود ہے وہ صرف مسلحت کی بات کرتے ہیں کہ آج کے حالات اس کی یاد نہیں دیتے کہ وہ مسجد میں آئیں اور اس بنیاد پر عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر کے رکھا ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے مسلحت والی یہ کوئی نئی نہیں ہے بہت پہلے بھی بات لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی لیکن اس وقت کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ عبدالعبی عمر عزدروں کے بیٹے نے بلال نے یہ کہہ دیا کہ ہم منع کریں گے ظاہر ہے ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے بسم کے حکم کی نافرمانی کریں گے ان کا صرف یہ تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے ایسے کہہ دیا لیکن ان کے والی صاحب کتنے ناراض ہوئے کتنے ناراض ہوئے کہ بات کرنا ہی بند کر دیا اپنے بیٹے سے محسن عمد وغرہ کی روایت ہے کہ بات ہی نہیں کیا ان سے تو یہ دیکھئے ایک سوچ پیدا ہوئی لیکن صاحب اکرام نے اس کو جھڑک دیا اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا اب عائشہ رضیلوں کی بھی روایت ہے انہوں نے بھی کچھ اندیشہ ظاہر کیا لیکن انہوں نے بھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ اب بند کر دیا جائے تو پہلے بھی لوگوں کے خیال میں یہ بات آئی کہ تھوڑا سا خطرہ انہوں نے محسوس کیا لیکن نصوص کو انہوں نے آگے رکھا جو شریعت نے جو اعزاد دے رکھی تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی آج جو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں جاہی سے بات ہے کہ ان سے زیادہ تو نہیں سو سکتے ان سے زیادہ باغیرت تو نہیں ہو سکتے عمر فاروق غزلوں سے زیادہ باغیرت کون ہو سکتا ہے عمر فاروق غزلوں نے جو پردے کے سسنے میں ان کے جو تصریحات بہت سارے حوالے پر دیکھئے اللہ کی نبی ایک روایت تھی صحیح بخاری ہوگا رکھی اللہ کی نبی اسم جنت میں گئے اور وہاں پہ بھی ایک محل تھا ایک عورت وضو کر رہتی ہاتھ میں دھول لیتی آپ سے زیادہ نے پوچھا کس کا محل ہے کہا گیا ہے عمر میں خطاب کا ہے تو کہتے آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی غیرت یاد ہے میں پیچھے ہڑ گیا عمر فاروق غزل اللہ عنہ انہوں نے بھی منع نہیں کیا انہوں نے بھی منع نہیں کیا اتنی غیرت والے اتنی باغیر شخصیت انہوں نے بھی منع نہیں کیا کہ خواتین مزیدوں میں نہ آئے تو ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو ہم اس بنیاد پر ہم عورتوں کے لیے مزید کے دروازے بن نہیں کر سکتے اور ایک روایت کی طرف میں اشارہ کرو سننہ نبی دعوت کی روایت ہے یہ جو بھائی لوگ کہتے ہیں فتنہ ہوگا فتنہ کیا ہوگا بہت بڑے سے بڑا کون سا حدثہ ہو سکتا ہے کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سننہ نبی دعوت کی روایت ہے کہ ایک عورت مزید میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی ریاستے میں ایک شخص نے اسے پکڑ لیا ماملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس پر حد جاری کرنے تک بات پہنچ گیا اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا فتنہ ہو گیا کتنی بڑی بات ہو گی لیکن اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے کوئی عورت مزید میں نہیں آئے گی اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا واقعہ اہدی رسالت میں پیش آیا لیکن آپ سے اس نے منع نہیں فرمایا تو آپ بتائیں آپ کونسی فتنے کی بات کرتے ہیں کونسی اندازہ کی بات کرتے ہیں اور آج کے حالات میں آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عورتیں صرف مسجد میں فتنے کے شکار ہوں گی ایسا نہیں کہ آپ کی عورتیں مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں آپ دیکھئے بازاروں میں کھلیاں گھوم رہی ہیں صرف رمضان مبارک میں بھی دیکھیں حتیٰ کہ یہ روز مرہ کے افتاری خریداری ہوتی اس میں بھی عورتیں غزے رہتی ہیں روز آنا جاتی ہیں مردوں کے بیچ میں غز کے افتاری خرید کر لاتی ہیں اسی طرح سے عید کے کپڑے لینا ہوتا ہے تو دیکھیں کہاں کہاں گھج جاتی کتنے لوگوں کے بیچ میں چلے جاتی ہیں وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوتا صرف مسجد میں آئیں گی نماز کے لیے اور اس میں فتنہ ہو جائے گا کتنا برا انسان ہو کتنا دین سے دور ہو وہ بھی اگر مسجد میں آتا ہے کم سے کم اس کا خیال لگتا ہے وہاں اس کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے حدیث گیا نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے تو آپ بازار میں تو عورتوں کو جانے دے رہے ہو مسجد میں ان کے لیے بابندی لگا رہے ہو کہ مسجد میں نہیں آتا ہے آج بازاروں کی رونا کا عورتوں سے ہے انہی کی دکانوں سے ہے مردوں کے کوئی ایک کپڑے کے دکان ہوگی اور عورتوں کے کپڑے کے دکان دیکھئے چاروں طرف عورتوں ہی کپڑے کے دکان ہیں اب عورتیں بلکہ عورتیں صرف اپنے کپڑے نہیں خریدتی ہیں اپنے بچوں کے حالتہ کی اپنے کپڑے بھی وہ خرید کلاتی ہیں اب یہاں پر ان پر کوئی پابندی ہے تو صرف مزید میں ابھی دیکھیں حالی میں جو طلاق کا مسئلہ آیا ہمارے ملک میں اب اس کے لیے کیا کیا گیا عورتوں کے ہاتھ نے بینر دے کے ان کو سڑکوں پر دوڑا دیا گیا اللہ حافظ اتنا آپ کر سکتے ہیں ان کو بینر دے کے سڑکوں پر دوڑا سکتے ہیں احتجاج کرا سکتے ہیں راستوں میں راستوں میں انہیں آپ چلا سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں بھی سکتے ہیں عبادت کے لئے نہیں بھی سکتے ہیں جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بھی عالم نے ابھی تک منع نہیں کیا ہے اس بات سے کہ عورت مسجد میں نہیں آسکتی ہے جن لوگوں نے بھی منع کیا ہے وہ اس بنیاد پر منع کیا ہے کہ عورت اگر مسجد میں آتی ہے تو اس سے فتنہ ہوگا لیکن تحجب کی بات یہ ہے کہ وہی آزار میں مارکیٹ میں عورتوں کی جانے کی بات کرتے ہیں لیکن مسجد میں آنے سے وہ پابندی لگاتے ہیں فتنہ ہوگا اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو کیوں ہے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے موقع سے ہم انتظامات کریں یہ کہہ کر اندگی کے حوالے سے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں بھی اس طرح کے حاصلات اس طرح کے واقعات پیش آئے بلکہ میں خود آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے آپ کے دور کی بات ہے صحابہ آگے نماز پڑھا کرتے تھے اور عورتیں پیچھے نماز پڑھا کرتے تھیں جب صحابہ سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے ان کا حصہ کچھ کھل جایا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں بے پردگی ہو رہی ہے خواتین تم خبردار تم مسجد میں نہ ہو بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جب مرد حضرات سجدے سے مکمل طور پر اٹھ جائیں اس کے بعد تم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل نکالا یہ حل تلاش کیا تو آج بھی خواتین کے لئے انتظامات ہونی چاہیے اور اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ مسجد میں آئے اس کے ایمان میں اضافہ ہو وہ دین سے جڑے چونکہ خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے گھر چلانا ہوتا ہے نظام چلانا ہوتا ہے اس لیے اسے دین سے جڑنا اسلام سے جڑنا اور مسجد سے جڑنا یہ انتہائی ضروری ہے تو اگر ہمیں یہ اندیشہ یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فتنہ ہو سکتا ہے تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا فتنہ ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ خواتین پر یہ پامندی کرنے کی بات کی جانی چاہیے ناظرین چوکی وقت ہمارے پاس ابھی ہے اس لیے انشاءاللہ اسی سے مطالب کچھ اور سوالات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں شیخ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کنوت وطر وطری کی نماز میں جو ہم کنوت پڑھتے ہیں وہ رکو سے پہلے پڑھنا چاہیے رکو کی باری دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے چاہیے حضرت عبی بن کعک کے حدیثوں یعنی اسم مالک کی اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوت وطر وہ رکو سے پہلے ہی کیا کرتے تھے یہ بات تو مسلم ہے باقی جو بعض حدیثوں سے یہ اشارہ ملتا ہے رکو کے بعد کا تو رکو کے بعد کے معاملے میں وہ کنوت جو ہوا کرتا تھا وہ کنوت نازلہ ہے نہ کہ کنوت وطر ہے یہ چیز خالص احادیث مصوص کی بنیاد پر یہ جید وارد ہے دوسرا مسئلہ اصل میں یہ آتا ہے کہ آیاء رکو کے بعد کنوت وطر مناسب ہے کی نہیں ہے اس سلسلے میں ہمارے بڑے بھائی بڑی شدت سے کام لیتے ہیں لیکن اگر ہم خصوصا دو چیزوں پر غور کرتے ہیں ایک تو قیاس صحیح کو دیکھتے ہیں اور دوسرے صلف کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کنوت وطر رکو کے بعد اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے قیاس صحیح مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیر تو مشہور احادیث تثابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوت نازلہ رکو کے بعد کرتے تھے اب چونکہ کنوت وطر اور کنوت نازلہ دعا ہونے میں اور نماز کے اندر ہونے میں دونوں کیا ہیں ایک ہی چیز یعنی دونوں نماز کے اندر ہیں اور دونوں دعا ہیں اس لیے ایک کو دوسرے کے اوپر اہل علم نے قیاس کیا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی سراحت کے ساتھ باب باندھا ہے باب و کنوت الوطر قبل الرکوع و بعد الرکوع کنوت وطر رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے دونوں طریقے سے جائز ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی حدیثیں ذکر کی ہیں جو قنوت نازلہ سے متعلق ہیں تو قیاس اسی بنیاد پر کیا ہے کہ دونوں دعا ہیں اور دونوں نماز میں ہیں لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کیا ہے دوسری بات جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں حضرت ابو بکر و عمر کے سے متعلق جو آتا ہے کہ لوگ رکوع کے بعد قنوت وطر پہا کرتے تھے وہ سنت کے لحاظ سے اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے بعض علماء اسے تقویت دیتے ہیں لیکن علماء البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لیکن جو چیز بالکل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث چونکہ لمبی ہے اس لئے میں پورا نہیں ذکر کرتا صرف اس کے آخر میں اشارہ کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر جب امام جو ہمیں امام پڑھاتا تھا رکو کرتا حتی اذا لم يبق الا السجود جب صرف سجدہ باقی رہ جاتا تو وہ ہاتھ اٹھاتا اور دعا کرتا تھا ہاتھ اٹھاتا اور دعا کرتا تھا یہ عمل کس زمانے میں ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے زمانے میں اور اس پر نکیر کسی سے وارد نہیں کسی نے نکیر کیا ہو ہے نا اور وطر کے اندر ہو رہا ہے رمضان میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی وطر کی نماز میں جو قنوط تھا وہ رکو کے بعد پڑھا جاتا تھا لہذا دونوں طریقہ جائد ہے رکو سے پہلے بھی اور رکو کے بعد بھی اب یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے یہ اتنی بات ہو سکتی ہے اور یا یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ رکو کے پہلے پڑھ لے لیکن جماعت سے پڑھ رہا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں معمولی چیز نہیں ہے ان کے زمانے حتی عبی ابن کعب وغیرہ نے جب پہا جا آئے تو کیا ہے رکو کے بعد تو اگر جماعت سے ہے تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے مناسب ہوگی جزاک اللہ تعالی آپ نے یہ ذکر کیا کہ کنوت وطر یہ رکو سے پہلے اور کنوت نازلہ یہ رکو کے بعد یہ اصل ہے لیکن آپ نے ذکر کیا کہ جیسے دعا ہونے کے اعتبار سے یا نماز میں ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک قیاس کیا جا سکتا ہے اگر جماعت کے ساتھ ہو لوگ جماعت کے ساتھ ہے وطر پڑ رہے ہوں تو ایسی صورت میں مناسب کیا ہے رکو سے پہلے یا رکو کے بعد دیکھئے یہ ہم نے ابھی اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ میں اپنے طور پر جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت سے ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اس واقعے پر قیاس کر کے وہ رکو کے بعد رکھا جائے اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہے انسان تو اسے اختیار ہے بہتر یہ ہے کہ وہ رکو سے پہلے اپنے دعا کرے رکو سے پہلے دعا کرے اس لیے کہ دیکھئے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ہے یہ رکو کے بعد یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کیوں یعنی کنوتے وطرے اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو رکو کے بعد یہ زیادہ مناسب ہے یہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے اس اثر کی بنیاد پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ثابت ہے اس لیے کہ صلف نے صحابہ اسی کے اوپر عامل رہے ہیں یہ میری ایک سوچ ہے ایک میری سوچ ہے بلکہ اللہ ہمہ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہاں تک کیا ہے کہ رمضان میں یا رمضان کے آخر میں رکو کے بعد ہاتھ اٹھانا کیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے اسی اثر کو بنیاد بنا کر کے اسی اثر کو بنیاد بنا کر کے تو علا کل حال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے مجھے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور سلفی سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے مثال کے طور پر مبارک پور کے دو بڑے عالم مشہور ہیں کم سے کم جنگے تکرک عالم نہ پہلے پیدا ہوا نہ مبارک پور میں بعد میں پیدا ہوا وہ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفت العابدی اور شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب مرات المفاتی یہ دونوں ظاہر بات ایک دوسرے کو استاد شاگرد ہیں شیخ الحدیث مبارک پوری شاگرد ہیں شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد ہیں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے رکو کے بعد کو رکو کے بعد خنوط ویتر کو راجح قرار دیا ہے شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ نے رکو سے پہلے راجح قرار دیا ہے رکو سے پہلے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے خود علمائے رکھتے ہیں اس لیے اس چیز کو بنیاد بنا کر کے آپس میں اختلاف کرنا مسجدوں میں خلفشار مچانا یا ایک جگہ جو آسالہ سال سے چلا آ رہا ہے اسے زبردستی بند کرا دینا یہ اہل علم کی شان نہیں ہے اس میں کیا ہے انسان کو اپنے دل کے اندر ایک پسات رکھنا چاہیے مخالص سامنے والے کی جو رائے ہے اس کی بھی انسان قدر کرنی چاہیے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے یہ بات رکھی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں پہلے سے اختلافات چلا آ رہا ہے دو طرح کی رائے چلی آ رہی ہیں اور دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اس لیے اس میں جو ہے بہت زیادہ تشدد کا رویہ نہیں ہونا چاہیے شیخ اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض حفاظ بعض ایمہ ایسا کرتے ہیں کہ کنوت وطر میں جو کنوت کی جو دعا ثابت ہے اس دعا کے علاوہ اور بھی دعائیں اس کو اس میں ایڈ کر کے جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں کراتے ہیں تو یہ کیسا ہے دیکھئے جہاں تک مزید اور دعاؤں کا تعلق ہے اس کا ثبوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے سے بھی ہے حضرت عبی بن قعب اور دوسرے ابو عبد الرحمن القاری یہ جو لوگ ہیں ان سے ثابت ہیں لیکن آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں دعاؤں کو بہت لمبا کر دیا گیا ہے خاص طور پر خلیج ممالک کے اندر یعنی دیکھیں رکعاتوں کے مقابلے میں بہت لمبی ہو جایا کرتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف کے عصوہ کے خلاف ہے اگر انسان کچھ دعائیں وقت کی مناسبت سے حالات کی مناسبت سے جیسے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہم اغفر المسلمین والمسلمات المومن والمومنات اللہم اعلیم بین قلوبیم ایک مختصر دعا ہے اگر اتنے پر اتفاق کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے جو قنوط پڑھتے تھے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف بلکہ زیادہ ہے نا اور اس میں یہ بھی ہے مسلمانوں کے لئے دعا اور مشرک اور کافروں کے اوپر لعنت یعنی بددعا کرتے تھے تو انشاءاللہ اس میں اگر کچھ مناسبت وقت کی مناسبت ہے حالات کی مناسبت ہے کچھ دعاوں کا اضافہ کر دے شرط یہ ہے کہ وہ ان میں اعتداء فی الدعا بس اوقات کیا ہے دعا کے اندر حد سے تجاوز سے کام لیایا سکتا ہے مثال طور پر دعا کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ اللہم لا ترعا ذمبن اللہ غفرتا ولا حم من اللہ فرشتا ولا زوجن اللہ ولا ائیمن اللہ زویتا ولا ضالن اللہ حدشت یعنی پورا گناتے چلے گے جو اعتداء فی الدعا ہے مثلا دعا کے اسلوب کے خلاف ہے تو خاص طور پر جو دعائیں قنوط میں حدیثوں میں ثابت ہیں حالات کے مناسب ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اسی کا اگر انسان احتمام کرے تو اس میں دو فائدہ ہو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بابرکت ہیں اور جو جامعیت ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے اندر رہے وہ کسی اور کی دعا میں وہ جامعیت نہیں پائی جا رہی نہیں اشیق مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی یہی کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے افراد بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامعال کلمتہ کیا گیا تھا یعنی آپ کو جو کلمات ہوتے تھے وہ جچے نپے اور تلے ہوا کرتے تھے وہ معنی خیز ہوا کرتے تھے تو اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے آپ نے جو سکھایا جو تعلیم دی اسی پر اقتفا کیا گیا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوط میں کیا دعا پڑھتے تھے یہ کچھ ثابت نہیں ہے آپ نے کیا پڑھی البتہ وہ حدیث جو حضرت حسن کے درجے کو پہنچتی حضرت حسن کو جو آپ نے سکھائی تھی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھائی تھی وہ دعا ہے اللہمہ دینی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کچھ وارد نہیں کہ آپ کیا پڑھا کرتے تھے آپ نے دعا سکھائی اور فعلا اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے اور بڑی معنویت ہے اگر انسان کو یاد بھی تقریر کرنا چاہے تو اس پر خطوے ان خطوے دے سکتا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اسی کو سامنے رہ کر کے ہم نے کہا کہ چونکہ حضرت عمر ان کے زمانے سے صحابہ کا عمل رہا ہے کچھ اور بھی دعا ابن اکاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہیں اور ابو عبد الرحمن القاری ہیں یہ لوگ کچھ دعاوں کا مزید اضافہ کرتے تھے حالات کی مناسبت سے تو اگر کوئی کچھ دعا کا اضافہ اتنی ہی بڑی ہے اس سے چھوٹی ہے اس سے دو چار الفاظ بڑی اگر دعاوں کا اضافہ کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت لمبی کر دینا یہ چیز مناسب نہیں ہے جی جزا کر اللہ شیخ شیخ اسی سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ کنوت ویتر کے اندر بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا کیسا ہے اور اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہاتھ اٹھایا جائے گا تو کیا اسے چہرے پر فیرہ جائے گا یا نہیں فیرہ جائے گا دیکھئے جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے جیسا کہ ہم نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ آپ نے کنوت ویتر میں کیا دعا کی یہ تو حضرت عیسیٰ مالی کی روایت ہے کہ آپ نے قنوت ویتر پڑھی رگو سے پہلے پڑھی لیکن آپ کیا پڑھتے تھے اس کا ذکر ہے کم سے کم میرے علم کے مطابق نہیں ہے میرے عزیز کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہو تو ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میرے علم کے مطابق استہدار ابھی مجھے کسی دعا کا نہیں لیکن قنوت نازلہ کے بارے میں جو ہے جسرن ابو دعوت کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کی اور صحابہ آپ کے وَيُؤَمِّنُونَ آپ کے پیچھے جو ہے آمین بول رہے تھے تو قنوت نازلہ میں چونکی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور صحابہ کا پیچھے سے آمین کہنا بھی ثابت ہے تو یہ چیز تو مقبول ہے قابل قبول ہے جہاں تک ہاتھ فیرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحت کو نہیں پہنچ دی وہ حدیث جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھلوغ المرام کے اندر جامعال کتاب الدعا آخر میں رکھا ہے نا اس کے اندر نکل کی ہے اور اس کو حافظ کی رائے یہ ہے کہ وہ حدیث مجموع ترک کے لحاظ سے حسن درجے کو پہنچتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر کے علماء نے ہاتھ فیرنے کی اجازت دی ہے لیکن جن علماء نے اسے قبول نہیں کیا جیسے عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ ہیں یا متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ فیرہ نہیں جائے گا تو اس چیز کو بھی یہی پر رکھنا چاہیے کہ ان چیز کو بنیاد بنا کر کے ہمارے یہاں کیا ہے مساجد کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور خلفشار پیدا کرنا امام پر اعتراض کرنا اور امام کو تنگ کرنا جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ چیزیں قطعان مناسب نہیں جی جزاک اللہ شیخ شیخ جیسے مسئلہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام دعا کرتے تھے اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جہاں تک وہ پہنچتا جو ہے اسے اپنے بدن پر فیرہ کرتے تھے تو کیا چونکہ یہ بھی دعا ہے تو کیا اس سے یہ دلیل نہیں ملتی ہے کہ دعا کے بعد آدمی ہاتھ کو فیرہ دیکھئے اولاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بطور تواتر ثابت متواتر طور ثابت ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے لیکن کسی بھی حدیث میں اس حدیث کے علاوہ جس کا ذکر ہاتھ راجل نے اللہ عنہ میں کیا ہے کسی بھی دعا میں ہاتھ چہرے پر ہاتھ فیرنا ثابت نہیں ایک تو پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ فیرنا جسم کے اوپر وارد ہے میرے علم یا وقتی تو استہدار کے مطابق وہ کوئی دعا نہیں وہ معوضتین اور اس کے اذکار ہیں وہ دعا نہیں ہے لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کنوت وطر میں آدمی اگر ہاتھ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے اور دعاوں کا اگر اضافہ بھی کرنا چاہے تو اضافہ بھی کر سکتا ہے حالات و ضروف ماحول کے اعتبار سے لیکن اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اور شیخ نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی بھی صحیح روایت میں یہ نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر فیرہ ہوگا شیخ کے سوال یہ بھی ہے اور بڑا اہم سوال ہے اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے اور پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کنوت وطر جو اللہ کے نبی نے جو آپ نے سکھائی ہے حضرت حسن کو تو اللہم مہدینی فی منح دے اب اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں امام پڑھا رہا ہے تو ایسے صورت میں اللہم مہدینی یا اللہم مہدینی کیا مناصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین دیکھئے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور علماء کو اسی مسئلہ پر پایا ہے کوئی ایک عالم یعنی جس کا اعتبار ہے ویسے تو ہر آدمی علم بنا ہوا ہے آج لیکن عالم ہے جس کا اعتبار ہے اکات کے بارے میں کہیں اشارہ مل سکتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جماعت کا لحاظ رکھے گا جماعت کا لحاظ رکھے گا کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو دعا کر رہا ہے اللہم مہدینی یہ دعا خاص اپنے لئے ہے کس کے لئے ہے یہ خاص اپنے لئے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں جو جہرن پڑھا کر دیتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کا سیغہ استعمال کیا ہے ہمیشہ جماعت کا سیغہ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیں ان میں صرف ایک دعا کا میں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس دعا کو امام نسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں نقل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضوے احد سے فارغ ہوئے اور مشرقین چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ درہا رک جاؤ میں اپنے رب کی درہا حمد کرلوں حمد بیان کرلوں تو ایک لمبی سی دعا ہے اللہم لک الحمد کلہ لا مانیع لما عطیت ولا معطیع لما منعت ایک لمبی دعا ہے اس کے آخر یعنی ذکر ہے پھر اس کے آخر میں آپ دعا دیکھئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھئے ہمیشہ جمع کے ساتھ اللہم آعائی ذنبی کا منعتنا ایسے ہے نا اس کے بعد اللہم جلنا من المسلمین ہے کہ نہیں جہاں بھی آپ نے سیغہ استعمال کیا ہے غیر خضایہ آپ نے وہاں پر جمعہی کے سیغہ استعمال کیا ہے تو دوسری جہاں کہیں بھی آپ نے لوگوں کو لے کر دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو سیغہ استعمال کیا ہے وہ جمع کا ہے نہ کی واحد کا ایک چیز شیخ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا یہ آدمی تنہا پر رہا ہو تو واحد کے ساتھ لیکن جماعت کے ساتھ ہو تو وہ جمع کے ساتھ اس طرح کا کوئی ثبوت ہے دیکھئے میں اس طرف آ رہا ہوں اب بتا رہا ہوں وہی تو ہم نے دیکھئے اللہ کے رسول شای اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے بارے میں تو نہیں کہ سکتا کوئی ہے نا نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے لئے اکیلے اور دوسروں کے لئے کیا البتہ وہ حدیث جو اہل علم کے ندیک مختلف فی ہے اور بعض اہل علموں سے قوی قرار دیا ہے وہ کی اللہ کے رسول سے رشاد فرمایا کہ وہ امام طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرتا جو اپنے لئے دعا خاص کر لیتا ہے اس کی توجیح امام ابن تیمیان رحمہ اللہ نے یہی کی ہے کہ نماعت تو پڑھا رہا ہے جماعت کے ساتھ ہے نا اور دعا کیا کر رہا ہے صرف اپنے لئے خاص کر رہا ہے ایک اور چیز بتاؤں آپ سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دعائے ماثورہ میں تبدیلی جائد نہیں ہے اولا تو یہ چیز بھی محل نظر ہے میں اس نقطے کے اوپر نہیں جاتا محل نظر ہے لیکن جہاں اس بات کا تعلق ہے واحد سے جمع مذکر سے مؤنث مؤنث سے مذکر یہ کوئی ایسا مطلب نہیں اس سے کہا ہے کہ اس نے دعا کے اندر تبدیلی کی ہے یعنی معنی وہی رہتا ہے معنی وہی ہے اب ایک عورت ہے مثال کے طور پر کوئی سیغہ استعمال مرد کے لئے تو کہہ رہا تو وہی سیغہ استعمال وہی کیا کرے وہ بھی عورت استعمال کرے اللہمہ انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک تو وہ بھی جب دعا کرے تو کیا کہے گا اللہمہ انی عبدک عورت پڑے گی بہر بات ہے اے نہیں وہ وہاں پر اپنی مناسبت سے سیغہ استعمال کرے گی تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے اندر تبدیلی کی ہے اور اس چیز کو علماء نے واضح کیا ایک چیز دوسری چیز ہم اگر دیکھتے ہیں صحابہ اور ان کے زمانے سے جب بھی ان لوگوں نے جماعت کے ساتھ دعا کرائی ہے وہاں جماعی کا سیغہ استعمال کیا ہے حتی کی بعد تبا تابعین تک تو مجھے اس وقت استہدار ہے تابعین نہیں ان لوگوں نے خود اس دعا کے بارے میں کہا کہ جب یہ حدیث نکل کی اللہمہ دینی فی من حدی تو کہا کہ اگر میں امام رہوں اور جماعت کے ساتھ پڑھاؤں گا تو اس وقت میں کیا کہوں گا اللہمہ دینہ فی من حدی اللہمہ دینہ فی من حدی تو اصل چیز یہ ہے کہ اولاں دیکھئے اختصار کے ساتھ تاکہ موضو لمبا نہ ہو یہ اہدینہ میں بدل دینا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے دعائے ماثورہ کے اندر تبدیلی لادم آئے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اللہمہ دینی جہاں پر یہ دعا کر رہا ہے یہ جگہ کے لحاظ سے قطعا غیر مناسب ہے قطعا غیر مناسب ہے اس لیے کہ آپ دعا کر رہے ہیں جماعہ کے لیے اور خاص سے گا کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کے لیے تیسری چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کہ امام جو ہوتا ہے وہ تمام مقتدیوں کی طرف سے گویا وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اب وہ اپنے لیے خاص دعا کر لے یہ قطعا امامت کے لیے مناسب نہیں ہے امامت کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے کیوں مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو گویا اس کے ساتھ خاص ہے تو گویا اس معاملے کو اس نے اپنے ساتھ خاص کر لیا اور تمام مسلین کو محروم کر دیا تمام مسلین کو محروم کر دیا اس لیے دیکھیں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مختصر خاموشی کے ساتھ نماز میں دعا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے عموماً جو ہے وحید کا سیغہ ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وعدنی وعافنی ورزو کلی اللہم انی ظلم تو نفسی ہے لیکن جہاں کسی بھی کس مقا آواز بلند کرنے کا ہے وہاں آپ دیکھیں گے جمع کا سیغہ ہے اللہم ربنا و لکا الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم ربنا و لکا الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما بینهما و مل اما شیط من شیئ امباد اہل الثنائی والمج حق ما قال و کلنا لکا عبد حق ما قال اس لیے کہ وہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم جب جہر کہا تو مقتدی آپ کے پیشے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی نماز غیر نماز میں وہ الفاظ استعمال کی ہیں جو جہرن ہے مقتدیوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں تو آپ نے وہاں ہمیشہ جماعت کے سیغہ استعمال کیا ہے یہ جزا کر اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ اس دعا کو ہم جماعت کے اندر اللہم مہدینہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا واحد کے ساتھ پڑھیں گے شیخ نے بڑی ہی واضح انداز میں ذکری کی کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں مناسب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہاں جماعت کے سیغے کے ساتھ پڑھا جائے یعنی اللہم مہدینہ فیمن حدیت اس لیے کہ وہ دعا سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوگی اور شیخ نے اس حوالے سے کئی اہم باتیں رکھی شیخ نے یہ بات بھی رکھی کہ اس سے دعا معصورہ کے اندر تبدیلی لازم نہیں آتی ہے سیغے کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ایسی تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے جس سے معنی بدل جائے مفہوم بدل جائے ناظرین چونکہ ہمارے پاس وقت ہے اس لیے ایک چھوٹا سا سوال اور ہم لیتے ہیں شیخ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب قرآن ختم ہو جاتا ہے ترابی میں تو ایسی صورت میں دعا ختم قرآن کا احتمام کیا جاتا ہے بہت ساری مسجدوں کا یہ معاملہ ہے کہ دعا ختم قرآن کا احتمام کیا جاتا ہے اور بعض مساجد میں تو باقعدہ دعوت بھی ہوتی ہے کچھ مٹھائیوں گرہ بھی تقسیم ہوتی ہیں تو اس تعلق سے شکل تیکھئے اس سلسلے میں حق یہ ہے بہتر یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ اس دروازے کو نہ کھولا جائے دعا ختم القرآن کا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابے کرام سے یہاں تک کہ کبار تابعین سے کسی کے بارے میں یہ وارد نہیں ہے کہ وہ جب جماع سے ترابیح وغیرہ میں قرآن ختم کرتے تھے اور ابھی یہ بات گذر چکی ہے کہ قرآن کے ختم کا ترابیح وغیرہ میں یہ ثبوت ہی نہیں کہ لوگ ختم کا احتمام کرتے تھے ہے گا نہیں تو دعا کا احتمام یہ نہیں ہے یہ بہت تابعین سے یہ چیز وارد آئی ہے اور اسی سے امام اسحاق ابن راہوئے اور امام حضر حمبر رحمہ اللہ وغیرہ نے لی ہے جیسے یہ بات آتی ہے یہ ذکر کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کوئی اچھا عمل کرے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اللہ اسے قبول فرمائے زیادی سی بات اس نے ایک نیک عمل کیا ہے قرآن کریم کو ختم کیا اسی صورت میں میرے عزیز یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ انفرادی یا فردی الگ مسئلہ ہے اسے ایک شکل دے دینا رسم کی شکل دے دینا اسے ایک عبادت کی شکل دے دینا اسے مستقل ہمارے یہاں گویا کی ہوتا کیا ہے دیکھیں ان میں خرابی کیا ہے بہت جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے لوگ ترابیح کا احتمام نہیں کریں گے قیام کا احتمام نہیں کریں گے جب دعا کا مسئلہ آئے گا تو سارے لوگ کٹھا ہو جائیں گے سوچیں یعنی قیام و ترابیح اہم ہے کہ دعا اہم ہے سوچیں ایک ہی بات ہے لوگ پورا قرآن پہ لیں گے ان میں ان کے دل کے اندر رقت اور خشیت نہیں پیدا ہوگی جبکہ قرآن سے بہتر نصیحت کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے اور جب اس دعا کا معامل آیا ہے تو بڑھ سو رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ کڑے ہو کر کے ہے کہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہندو پاک میں جب یہ چیز نہیں تھی تو ہمیں اس کا دروازہ اب نہیں کھولنا چاہیے جی شیخ چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے بہت ساری مسجدوں کا یہ معاملہ ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں آپ بھی کچھ اس سلسلے میں رکھیں دیکھیں شیخ نے خود کہا کہ دعا ختم قرآن کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا ختم قرآن ہی ثابت نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا صحابہ اکرام کے آثار سے جیسا کہ پہلے بھی میں کسی موقع سے واضح کر چکا ہوں کہ ایسا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں تو اس لئے دعا ختم قرآن کا تو کوئی تصور نہیں یہ کچھ آثار ہوں گے یا بعد کے علماء کیوں ہوں گے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں اس لئے اس لئے اسے ایک رسم نہ دیا جائے ایک الگ روپ نہ دیا جائے ایسے ہی آدمی اگر کرے تو اس میں کوئی ایسے کبھی خوار کسی نے کوئی دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک عادت بنا لے اور ہر رمضان میں باقیدہ ختم قرآن کرے اور پھر اس میں مٹھائیاں تقسیم کرے جیسا کہ ایک رسم بن چکا ہے تو عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ دینا یہ مجھے محل نظر معلوم ہے یہ جزاکہ اللہ شہر ناظرین دیکھا آپ نے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بہت ساری مساجد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ترابی میں قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں دعا ختم قرآن کا احتمام کیا جاتا ہے مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں اور کھانے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے آپ نے سنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی سے صحابہ سے تابعین سے ہمارے اسلاف سے یہاں تک کہ کبار و علماء سے بھی اس تعلق سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے چونکہ ہم مسلمان ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دعوی دار ہیں اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اسے دین کا رنگ نہ دیا جائے اور اسے ایک نیا رخ نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اس لئے اسے نیا رخ نہ دیا جائے ناظرین چونکہ وقت ہے اس اپیسوڈ کا ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں میں انشاءاللہ ان سوالات کو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ